اسلام علیکم ایبرز کیا حال ہے امید ہے آپ خیرات سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں آج ہم آپ کے لئے نئی چیز لے کے آئے ہیں یہ ایک خوشبو ہے خمار خمار بہت ہی اچھی اور دیر پا خوشبو ہے یہ کپڑے دھونے تک اس کی خوشبو نہیں جاتی اور بہت ہی نہ یہ تیز ہے نہ یہ ہلکی ہے بڑی موت دل خوشبو ہے اس کا آپ پرفیوم بھی بنوا سکتے ہیں اس کا پرفیوم دس ہزار سے نیچے ہوتا ہے لیکن مہنگا ہوتا ہے مگر انشاءاللہ آپ ہم سے بنوائیں گے تو یہ آٹھ سو رپے میں بہت اچھا درمیانی کوالٹی پانچ سو میں اور ہلکی کوالٹی ساڑھے تیس سو میں ہم بنا کے دے سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک یہ ہے سیلور سینڈ یہ چھ سو رپے تولہ خوشبو ہے اس کی خوشبو سیلور کریڈ سے بھی ملتی جلتی ہے مگر یہ بہت ہی لاشٹنگ ہے اس کی یہ کپڑے دونے تک اس کی خوشبو انشاءاللہ نہیں جاتی اور جب آپ یہ لگائیں گے ہر بندہ آپ سے پوچھے گا کہ ایکسیوزمی سار آپ نے کون سا پرفیوم لگا ہے یعنی لوگ پیچھے دوڑتے پھریں گے انشاءاللہ ایک یہ خوشبو ہے ماؤنٹ بلیک ماؤنٹ بلیک بھینی بھینی اور لائٹ خوشبو ہے یہ گرمی اور سردیوں کے لئے یقصہ ہے اور لیڈیز اور جنٹس دونوں لگا سکتے ہیں ویسے یہ بیسکلی جنٹس خوشبو ہے اگر لیڈیز بلیک لگانا چاہے تو بہت ہی لائٹ اور دیرپا ہے یہ بہت ہی اچھی خوشبو ہے اس کا پرفیوم بھی آپ بنا سکتے ہیں بہت ہی پائے دار ہے اور انشاءاللہ یہ آفیس ٹائپ لوگ مثال کے طور پر ڈاکٹر سٹوڈنٹس اور آفیس میں دفتروں میں مختلف کام کرنے والے ان کے لئے بہت ہی اچھی ہے کیونکہ دفتروں میں ایسی خوشبو لگانی چاہیے اگر کوئی کسی کو ہو سکتا ہے کوئی آپ تیز خوشبو لگائیں اس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہو یا آپ کے ساتھ باس کو تکلیف ہو یا آپ کے قریب بیٹنے والوں کو تکلیف ہو تو پھر وہ خوشبو کا مزہ چلا جاتا ہے اور آدمی احساس کم تری میں مبتلا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں خوشبو لگاتا ہوں لوگ پسند نہیں کرتے لیازہ لگانا ہی چھوڑ دیتا ہے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے خوشبو ایسی لگائیں لوگوں کو تکلیف نہ ہو لوگ مانوس ہوں یعنی آپ کی طرف مائل ہوں اور پوچھیں اور جو آدمی آپ کو دیکھ کر کوئی خوشبو لگائے گا وہ سنت کی طرف آئے گا اور جو سنت کی طرف آتا ہے تو وہ نماز کا بھی پابند بڑھتا ہے فرائز کی ادائیگی بھی اس کے لئے آسان ہو جاتی ہے دوسرا اس خوشبو کا ایک کاروبار ایسا ہے کہ اس میں جو آدمی بیمانی کرتا ہے وہ کبھی زندگی میں ترقی نہیں کر سکتا جو آدمی سنت کے کاروبار میں دیانت داری کرتا ہے سنت کے کام میں دیانت داری کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کو فیدہ ہوتا ہے دنیا بھی نوازتے ہیں آخرت میں بھی انشاءاللہ ان کو بہت فیدہ ہوگا انبیاء کرام کے ساتھ اس کا حشر ہوگا انبیاء کرام کے ساتھ وہ ہمساہ ہوگا انشاءاللہ اللہ سے امید ہے اور اسی طرح سنت کے ساتھ جو بیدت ملاتا ہے جو بیدت کرتے ہیں وہ بھی گمراہ لوگ ہیں جو سنت کو چھوڑ کے بیدت کی طرف آتے ہیں وہ بھی غلط بات ہے اس لئے اتر بھی بالکل خالصا سنت کے مطابق صحیح بیجنا چاہیے اور ہماری کوئی خوشبو اگر لاسٹنگ نہ ہو جیسے ہم کہتے ہیں اگر پائیدار نہ ہو تو ہم واپس بھی کریں گے کوئی خوشبو آپ لے گئے ہیں آپ کو پسند نہیں آئی یا ساتھ کسی آدمی نے کہا کہ یہ خوشبو اچھی نہیں ہے تو آپ لہٰذا ہمیں واپس بھی کر سکتے ہیں ہم پوری قیمت آپ کو دیں گے ہر چیز واپس اور تبدیل ہم خوشی سے کرتے ہیں اور یہ سنت بھی ہے اور اس کا بڑا عجر سواب ہے یہ سلور کریڈ ہے اس کا تیس ہزار بیس سے تیس ہزار کے درمیان اس کا ریٹ ہے اور یہ پاکستان کیا پوری دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والا اتر ہے سلور کریڈ پرشیوم بھی اس کا سب سے زیادہ بکتا ہے اور اتر بھی اس کا بہت ہی بکتا ہے کیونکہ اس کی خوشبو بہت ہی دیر پا ہے یہ لیمن ٹائپ ہے لیمو ٹائپ ہے اور دن بھار اس سے تازگی کا احساس ہوتا ہے سارا دن آپ تھکے ہوئے ہیں خوشبو لگائیں تازگی محسوس ہوتی ہے فریشمنٹ ہو جاتی ہے یہ بہت ہی اچھی اور پائدار خوشبو ایک ہم آپ کے لئے لائے ہیں نیا اس سال کا توفہ کرونا کے بعد کرونا کے بعد یہ سب سے زیادہ سیل ہونے والی لاکڈون کے بعد سب سے زیادہ سیل ہونے والا یہ پرفیوم ہے یہ کمپیوں نے مکتر پلازو پر اس کے ایروڑ ٹائز میٹ بھی لگائی ہے سیواج ڈائر ڈائر سیواج بھی اس کو کہتے ہیں بہت ہی عالی پرفیوم ہے کافی مہنگا پرفیوم ہے اس کا اتر بھی بہت ہی اچھا ہے اس کی بہت لاسٹنگ ہے جب تک کپڑے نہیں دھویں گے خوشبو نہیں جائے گی اور انشاءاللہ آپ کے دوست بھی کہیں گے کہاں سے یہ پرفیوم لیا ہے آٹومیٹک سیدھی سی بات ہے جب میں آپ کو کوئی چیز اچھی مہیا کروں گا اصل دوں گا میرے اپنے بھی دس گاگ بڑھ جائیں گے میں بھی چاہتا ہوں کہ میں خوشبو جب بیچ رہا ہوں میرے تصور میں یہ نہیں ہوتا کہ میں آپ کو بیچ رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ کے دوست آج کے عزیز و قارب سب پوچھیں کہ آپ نے کہاں سے لے زہر ہے آپ کہیں گے شاید پرفیوم پیلس سے لیا ہے بھاول پورت کے یہ خوشبے میں نے آپ کو متعارف کرائی ہیں باقی ہے کہ کچھ لوگ روزی کرتے ہیں چلتے پھرتے تو ان کو بھی سمجھائیں سمجھائیں کہ وہ اچھی چیز بیچیں دوں میں ایک مثال دیتا ہوں کوئی آدمی خالص دودھ بیچتا ہے اس کا اثر سے مغرب کے درمیان اگر اس کی سو میہ سے بھی ہیں کوئی آدمی مستری کوئی کار مکینک ہے کوئی مستری ہے دیانہ در اسے کام کرتا ہے جو جس فیلڈ میں بھی ہے اس کا زیادہ چلتا ہے اس کو عید والے دن بھی ٹائم نہیں ملتا لوگ گھر آ جا دے ہیں کوئی آدمی حلدی بیچتا ہے کوئی مرچ مثالہ بیچتا ہے اگر حلدی خالص بیچے گا تو لوگوں کو فیدہ ہوگا تو اس کی آٹومیٹک اللہ تعالیٰ اس کی رزق میں برکت بھی ڈال دیتے ہیں اس کا زیادہ بھی دیکھتا ہے جو آدمی مرچ مثالہ میں ملاور کرتا ہے اس کا بھی یہی مثال ہے کہ اس لئے میرے ویورز جو بھی سننے ہیں جس کام سے بھی پیشے میں وہ ہیں تو اپنی فیلڈ میں وہ دیانت داری کریں جو چیز بتائیں خالص ہو نابطل میں کمی نہ ہو کیونکہ نابطل کی کمی میں موت کے وسط بھی بڑا نقصان ہے اور مرنے کے بعد بھی بڑا نقصان ہے ایک آدمی خالص ایک چیز خالص ہے آپ کو پیسے زیادہ لگا دیں کسی کو دھوکہ نہ کریں جس سے آپ کا گزارہ ہو سکی اس قسم کا آپ اس کے چارجز وصول کریں کسی کو دھوکہ نہ دیں بیسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من غشہ فلیسہ مینی مولانا تاری جمیل صاحب کے ایک بات مجھے بہت پسند ہے کہ مسلمان دھوکہ نہیں دیتا انہوں نے حدیث پڑھ کے سنائی کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا دھوکہ نہیں دیتا آپ دھوکے سے اجتناب کریں جھوٹ سے اجتناب کریں کوئی چیز خالص ہے بتا کے دیں یہ اصل ہے اس میں بھی منافع لے لیں دو نمبر میں بھی لے لیں ایک مرتبہ میں باس میں سفر کر رہا تھا تو بڑی مزاق تو ایک آدمی کہنے لگا رومال اس نے ہلایا خوشب لگائی ہوئی تھی بہت اچھی خوشب لگائی ہوئی تھی میں تو اتر والا ہوں مجھے تو فضلہ لگیا اس نے کیا لگایا ہوا ہے ایسی کوچ میں بھی آیا ایک ہوا ہے ایسا واقعہ بھی نہیں لیکن یہ عام گاڑی تھی اس میں آکے اس کہنے لگا السلام علیکم میرے پہنے پر آہو خیری آہو تی خیری جو سفر کی دعا ماں پڑھ لیں اس نے سفر کی دعا پڑھی اس کے بعد فضیل بتایا اس کے بعد اس نے یہ بھی بتایا کہ آپ نے کسی سے کھانا پینا نہیں ہے کسی سے کوئی چیز لینی نہیں ہے کوئی ایسا نو نشاور کیز ہو بہت اچھی باتیں اس نے کی اس کے بعد اس نے سارا کام خراب کیا اس نے پہلے اس نے یہ کہا کہ خوشبو لانا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دی ڈرائیور حضرات میں نو جان دے نے پنیار ساتھ ساڑھا کارو باہرے آدھا واندھ ساڑھی دکانے آندھے جان دے مسافرہ نو پتا ہوئے گا ایس دی خوشبو دی عام قیمت اسی روپے مگر دکان دی مشہوری واسطے چالی روپے چالی روپے چالی روپے وہ خوشبو رکھی اور اگلے جو اگلی سیٹوں پہ بیٹھے تھے جو بس کے درمیان میں وہ پہنچے اگلی سیٹوں پہ بیٹھے تھے وہ یوں بھی آواز دیتا تھا رکھتا ہے جی ایک میٹ آ رہا ہوں جی جی کوئی بول بھی نہیں رہا تھا کوئی بلا بھی نہیں رہا تھا تب بھی وہ اس طرح بول رہے تھے اور آدمی اگلے سیٹ والے سمارے تھے کہ پیچھے اس کی سیل ہو رہی ہے اگلے والوں نے بھی لے لیا جب اگلے والے لے رہے تو پیچھے والوں نے جب ہاں چلا بک رہی ہے اس نے بھی کچھ لیا مگر جب وہ نیچے اترے تو دیکھا تو خوشبو کسی میں کوئی خوشبو ہی نہیں تھی اس کی جو گولی ہے رولر ہے اس کے اوپر خوشبے تھوڑی تھوڑی لگی ہوئی تھی نیچے اندر پانی تھا شیشوں میں کافی لوگوں نے لی اس نے بہت اچھے طریقے سے گئے اے کاش اگر وہ صحیح چیز بھی دے دیتا اور بتا دیتا اپنا پور نمبر لے لیتا تو وہ صحیح چیز دیتا تو لوگ ان سے اپنے گھر بیٹھے بھی منگواتے پارسل بھی کرتے اس کو بسوں میں بھی بیچنے کی ضرورت ہوتی کیونکہ دیانتداری میں برکت ہے اللہ تعالیٰ نے دیانتداری میں برکت رکھی ہے اب دیکھیں نا آپ خود سمجھدار ہیں جو لوگ دیانتداری کرتے ہیں جیسے میں نے مثال دیا کوئی آدمی دودھ والا دیانتداری سے دودھ بیٹھتا ہے اس کی سو بھینسے بھی ہوں اس کا مغرب اثر سے مغرب تک ختم ہو جائے گا اس کے بھانڈے کھالی جائیں گے اس کو موٹر سائیکل پر رات سرتیوں میں گرمیوں میں اس کو یہ تکلیف نہیں اٹھانے پڑے گی اس لئے ویورز جہاں سے بھی خوش بولیں آپ بالکل صحیح خوش بولیں انشاءاللہ آپ ہمارے پاس آئیں اور میرے سے اگر کوئی دکاندار کوئی دکان کے لئے لینا چاہے اور بیچنا چاہے انشاءاللہ اس کے لئے بھی ہم آگے ہیں اور ہول سیل پر ہم خصوصی ریایت دیتے ہیں اور اگر ریٹیل میں لینا چاہے تو موسٹ ویلکم انشاءاللہ ابھی میرے اور کسٹمر بھی آگے ہیں ٹھیک ہے اللہ تعالی آپ کو خوش رکھے سلامت رکھے السلام علیکم وآلہم